بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سال سن چار اجلی کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل اور قارہ کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے علاقے میں اسلام کا چرچہ ہے اس لئے دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لئے کچھ لوگ دیشتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب مرساق کے بغول چھے افراد اور صحیح بخاری کے مطابق دس افراد کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا جب وہ رابق اور جدہ کے درمیان حضیل کے رجی نامی چشمے گرہ پہنچے تو عزل اور قارہ کے افراد میں قبیلہ حضیل کی شاہ بنو لہان کو ان کے پیچھے لگا دیا بنو لہان کے سو تیر انداز ان کا پیچھا اور ان کا نشانات قدم دیکھ دیکھ کر ان تک پہنچ گئے صحابہ اکرام ایک کیلے پر تھے بنو لہان نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ نیچے اتر آؤ تو کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑتے رہے تیروں کی پہنچھا سے ساتھ صحابہ اکرام شہید ہو گئے صف حضرت قبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن دسرہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی پچھے تینوں ٹیلے سے نیچے اتر آئے کفار نے بدعیدی کیا اور ان کو باندھ دیا تیر سے صحابی نے کہا کہ یہ بدعیدی ہے اور انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کفار ان کو گھسیٹ کر لے چاہیے لیکن کامیاب نہیں ہوئے اسی لئے ان کو وہیں قتل کر دیا جبکہ حضرت قبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ لے جاتا پیش دیا دونوں نے غزبہ بدر میں مکہ کے سردانوں کو قتل کیا تھا حضرت قبیب رضی اللہ عنہ مکہ میں قید رہے کچھ عصے تک بھی مکہ والوں نے ان کو قتل کے ارادے سے نکالا اور حرم سے بہت تنیم کے مقام تک لے گئے اور ان کو سوری پر چڑھانا چاہا آپ نے کہا کہ سوری پر چڑھنے سے پہلے دو رکار نماز صدا کرنے کی اجازت دی جائے جلدی جلدی دو رکار نماز رہا کر کے سلام پیرا اور کہا کہ میں نماز کو طویل کرنا چاہتا تھا مگر اس قدشے سے مختصر کر دی کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں نے موت کو دیکھ کر نماز طویل کر دی اس موقع پر ابو صفیان نے ان سے کہا کہ یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے اور ہم ان کو قدر کرتے اور تم اپنے خاندان اور والوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے حضرت خبیب رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ ہمیں تو یہ تک گوارہ نہیں کہ میں اپنے اہل و اہیال کے ساتھ ہوں اور اس کے بدلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پانٹہ بھی چھپ جائے اور اس سے ان کو تکلیف ہو مشرقین نے ان کو سولی بچلا دیا اور ان کی لاش کے لگانی کے لیے آدمی مقرر کر دی پھر ایک صحابی حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں بہانے سے مہیت اٹھا کر لے گئے اور اسے دن دفن کر دیا صحیح بقاری میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر دو رکار نماز کا طریقہ مشروع کیا انہیں قید کے زمانے میں دیکھا گیا کہ انگو انگور کے کچھے کھا رہے ہیں حالانکہ ان دنوں میں مکہ میں خجور بھی نہیں ملتی تھی دوسرے صحابی حضرت زید بن دسرہ رضی اللہ عنہ کو صفران بن عمیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے میں قتل کروا دیا موسیقی